بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا پر لکھا ہوا ہے ہیٹ اینڈ ریٹ او فریکشن ریٹ او فریکشن ہے یا پاتھ بھی او فریکشن بیٹا دی پاتھ بھی او فریکشن کا مطلب ہے میکنیزم فریکشن تو ریٹ او فریکشن میکنیزم فریکشن فیکشن افیکشن یہ جو ٹاپکس ہے نا they are related to the reaction kinetics a is correct for this question 2 examples of exothermic reactions respiration is exothermic condensation is also the exothermic باقی نا میں اکثر آپ سے کہتا ہوں اگر آپ کا option b ٹھیک ہے a c اور b میں problem کیا ہے اگر آپ b کو دیکھیں photosynthesis endothermic boiling endothermic یعنی d والے دونوں endothermic ہیں اور باقی اگر a اور c کو دیکھیں گے اس میں کچھ endo ہیں اور کچھ exo ہیں question number 3 a state function which is described together internal energy and work کل میں آپ کو anthropic definition لکھوا رہا تھا یار کروا رہا تھا تو اس میں یہ h that's come to e plus pv that's the enthalpy which of the forming is always endothermic تو bond break کرنا ہے آپ کو energy دینے پڑے گی endothermic ہے آپ gas molecules سے atom بناتے ہیں endothermic ہے atomization جیسے آپ کہتے ہیں یعنی یہ تینوں کی تنوں باتوں endothermic ہے delta h not not represents the standard states اور standard states یہ میں نے دو تو یہ باتیں ہوگی نا اور میں ایک اور بھی بات رکھتا ہوں کہ اگر molarity ہوگی اگر solution ہے تو اس کی molarity جو ہے وہ one motor چاہیے بیرال question number six بھی آئیتا a system releases five hundred kilo jol heat does hundred kilo jol work on the strongly میں نے کل آپ کو سمجھا رہا تھا q positive کب ہوگا q negative کب ہوگا w positive کب ہوگا w negative کب ہوگا یہ کل آپ کو بتایا اب پہلی بات کیا ہے وہ کہتا ہے کہ system releases heat جب heat release ہوگی تو q ہوگا negative اور یہ آپ کے پاس وہ five hundred kilo jol heat release کرتا ہے and hundred kilo jol work on the surrounding this is the work done by the system and work done by the system that is also negative and this is 100 kilo jol jol a is correct here enthalpy of neutralization can be made accurately by better if enthalpy of neutralization ہوگا تو glass calorimeter if enthalpy of combustion ہوگا to bomb calorimeter if vapor pressure of liquid of liquid to manometer or temperature to thermometer question of eight in calculating the enthalpy change delta h of an experiment involving solution the mass of solution and specific heat capacity as temperature delta t we need so for this question 40 answer here question number nine which I said that one question to jod and 44 question is that answer اور اس کی جو دیلٹا ایچ نیکٹیو سے کیا کرتے نہیں ہے پوزیٹیو اینڈ 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 ایکویشن ون ایکویشن ون ایکویشن اور پھر آپ نے ون کو دو میں ایڈ کر دی جب آپ ایڈ کریں گے آپ کے پاس یہ والی ایکویشن بن جائے گی اور دیلٹا ایچ ویلیو بھی کیلپولیٹ کر دینا وہ ڈی آئے گا اس کا سی نہیں ڈی آنسر آئے گا یہ میرے بچے جو ہے نا وہ خود اکھال کریں گے اس کو خود آپ سول کرو میں نے آپ کو بتا دیا ان پیرامیٹرز کو فالو کر دی کوئیشن نمبر ٹیم ویچی پریزنٹ ویچی پریزنٹ سٹینڈڈ ان تھولپی چینج آف فارمیشن آف آٹر میں نے کہا اس پہ بڑی بحث کی تھی بڑی بحث کی تھی آپ کس ریکشن کو فارمیشن ریکشن کریں گے جو تین کنڈیشن پوری کرتا ہو سنگل پروڈکٹ بنے اب ان سب میں پروڈکٹ اے کی بن رہا ہے ایچ ٹو او دوسری بات وہ اپنے کانسٹیچوینٹ ایلیمنٹ سے بنی اور ایچ ٹو او کے کانسٹیچوینٹ ایلیمنٹس کون سے ہیں ایچ ٹو اور او ٹو یہ ہے اور سٹینڈڈ سٹیٹس میں ہونے چاہیے اگر آپ سٹینڈڈ سٹیٹس کی بات کر رہے گا اے اور سی تو نکل گئے کیوں بھلا کیونکہ یہاں پہ وارٹر گیس ہے وارٹر گیس ہے اور سٹینڈڈ سٹینڈ سٹینڈیشن میں وارٹر گیس نہیں اے بارے 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 بارٹر ایک پڑے اچھا اب ان دونوں میں پھٹا کے ہیں ان میں جو آخری ہے ان اس میں ٹو مول وارٹر بان رہے ہیں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ مول پر ڈیم کیوں ایم سوری جو آپ کے پاس تر پر مول کیلو جاؤں پر مول تو سو فر یور آنسر بیٹا کویسن ایلیمنٹ تر پڑے آہ ویچ سٹینٹمنٹ اپورت ان تھالپی اس کریکٹ اب پھٹا کیا ہے یہ بھی خل میں آپ کو باتیں بتائیں جتنا بھی آج آپ ٹیسٹ ڈسکس کریں گے کارل کا لیکچر نکال کے دیکھ رہیں کوئی بھی ایسا کوئیسن نہیں ہوگا جس کا میں نے آپ کو ریٹن فارم میں یا بولتے ہوئے آنسر نہ کیا اب اس میں دیکھو ان تھالپی چینڈ آف آٹومائزیشن یہ کو ابھی میں سو دفعہ دکھوں گا دوبارہ ڈیلٹا ایج نوٹ آٹومائزیشن یہ ہمیشہ انڈو تھرمک ہوتا ہے ڈیلٹا ایج اور کمبسچن اور میں نے کہا اور کمبسچن ایکشن آر ایکسو تھرمک کے نیچر تو ڈیلٹا ایج نوٹ سی یہ ہمیشہ نیگٹیب ہوتا ہے اور ان تھالپی اوپ چینڈ آف فارمیشن یہ دونوں ہی ہوتے ڈیلٹا ایج نوٹ ایج جو ہے یہ نیگٹیب سائن کے ساتھ بھی ہوتا ہے پوزیٹیب سائن کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور ہیٹ آف ان تھالپی اوپ نیچرلیزیشن یہ ہمیشہ نیگٹیب ہوتی ہے ایکسو تھرمک ہوتی ہے تو اوپر والی تینوں باتیں غلط ہیں یہ دیت ٹیٹ ہے ٹویلٹ پہ آئیں ایکس پہ ان تھالپی چینڈ آف ریکشن which corresponding to the ان تھالپی چینڈ آف اٹومائزیشن آف کلورین خط بھی سمجھایا اٹومائزیشن آف کلورین پروڈکٹ کلورین آٹومک فارم اور آٹومک فارم گیشوس ہوتی ہے کس سے بارنا ہے کلورین مالک روز ہے اور کلورین ازار سو اندہ گیشوس تھے اور ہاں سٹینڈر سٹیٹس کو بینسنگا کیمیکل ایگویشن کو ان سب کو ملے نظر رکھنا پڑتا ہے اے ٹھیک ہے نا تو باقی تینوں میں فارٹ ہی جھوڑو کیا پرابلم ہے باقی میں جب آپ فارٹ ہوتے ہیں نا تو آپ کی اس ٹاپک پہ گرپ اور سٹونک ہو جاتی ہے اب ذرا بتاؤنا بی میں پرابلم کیا بی میں لکھا ہوا ہے کلورین یہ سٹینڈر سٹیٹ کیا گیشت ہیں چارٹی میں جاؤ لکھا ہوا ہے دو مول حالانکہ کیا بنانا ہے ون مول اور ڈینٹا میں جاؤ وہاں بھی کلورین کو کیا دیا گیا دیکھ پوڑی یہ which quantity gives the best indication of the relative strength of hydrogen bond hydrogen bond is an intermolecular force between the liquid hydrogen helides اب وہ بلا کیا کہہ رہے کہ آپ کے پاس یہ liquid hydrogen helides liquid liquid اس میں hydrogen bonding ہے ایچ بان اور ہمیں پتہ ایک hydrogen bond ایک intermolecular force ہے اب آپ نے کام کیا کریں اگر آپ کو یاد رہے تو سمجھ آئے تو آپ نے اس liquid کو اپنے boiling point تک heat کرنا ہے جب یہ اپنے boiling point پہنچ جائے پہنچ کیا boiling point اب آپ اس کو مزید heat دیں گے جو boiling point تک پہنچانے کے لئے heat دیتے ہے نا اسے کہتے q1 اور جب وہ boiling point پہ پہنچ جائے اس وقت جو heat دیں گے اسے ہم کہہ q2 یہ جو آپ boiling point پہ heat دیں گے جس میں q2 کہتا ہوں اسے کہتے delta hb molar ہیٹ ویپوریزیشن یہ کیا کرتی ہے یہ liquid molecules میں جو attraction ہے اس کو توڑ کر اس کو ویپوریز میں کر بڑھ کرتی اب جتنی وہ attraction جتنی وہ strong ہوگی اتنی آپ کو زیادہ انرجی دیں پڑے گی مطلب ساری بات کا کیا بنا یہ جو enthalpy of vaporization ہے it is actually the measurement of strength of inter molecular force میں نے کیا مولا یہ delta hv ہے what is this is the measurement of quantitative measurement of strength of inter molecular force یہ آپ کے پاس answer question 14 پہ آئیے گا بیٹے جی آپ کے پاس ایک آپ کے پاس graph ہے اس graph میں یہ reactants یہ reactants کی energy ہے e2 یہ آپ کے پاس activated complex ہے transition state from ts کہتے اور دوسرا ایکٹر لیکچر ریکارڈ کروا گیا ہوں اس میں تقریبا میں نے 10 11 منٹ آپ کو activation energy ہے اس پہ سمجھا یا وہ ہمارا topic رہ گیا تھا تو میں اس لیکچر میں اس کو cover کیا ہے تو کیا آپ کے پاس ہے اب یہ والا distance اس کو کہتے energy of activation اب energy of activation کس کے برابر ہے ea e1 minus e2 ان دونوں کا سمجھ اور آپ کا answer کیا آگیا a for which equation is an enthalpy chain correctly described as an enthalpy chain of formation دوبارہ وہی سوال آگیا کیا یہ ان چاروں میں ڈھونڈو کون سا reaction formation reaction کی condition پہ پورا او پتا ہے اس میں میں کہت ہوں بیٹا کیوں جی کاربن مونوکسائد بنا گیشو سٹیٹ پہ آپ نے constituent element سے ایک کاربن ہے ایک oxygen ہے اور سارے کے سارے standard states پہ آپ پتہ نہیں کاربن کیا ہوتا solid oxygen کیا ہے گیس کاربن مونوکسائد کیا ہے گیس اور آپ کے پاس کاربن مونوکسائد کا کیا بن مونوکسائد طرح جو انتھالپی آف فارمیشن اچھا باقی میں پرابرم پھو اے میں کاربن کو کیا دیا گیا کیا چاری میں آپ کے پاس ایک ایکویشن ہی بیرنس نہیں ہے اور ڈیلٹا میں بھی دیکھو گے کتنے مول بن دو آگے بڑھو دیس ایم ڈی کیٹ کوئیشن یہ ایم ڈی کیٹ کا دو در بائیس کا ہوگا یا ایم ڈی کیٹ کا کوئیشن یا اٹھارہ ستارہ سولہ کا ہوگا ایریکشن پاس می ڈائیگرام آپ کو مل پہلی تو بات سنو یہ ایکسو تھرمک ہے اب آپ کوئیشن کیا کریں گی کہ سر آپ کو کیسے بتائی ایکسو میں ریاکٹنٹ کی انتھولپی زیادہ ہوتی ہے انتھولپی اور پروڈکٹ کی انتھولپی کام ہے یہ ہے ایکٹیویٹی کمپلیکس اور یہاں سے لے کر یہاں تک اسے کہتے انرچی آف ایکٹیویشن اچھا ایک اور بات آپ کو یہ تو پتا ہے جس کی انرچی زیادہ ہوگی وہ انسیبل ہے اور جس کی انرچی کم ہوگی وہ سیبل اب ایکسو میں اگر آپ دیکھو گے ایکسو میں ریاکٹنٹ اوپر ہے اگر ریاکٹنٹ کی انرچی زیادہ ہے اور پروڈکٹ کی انرچی کم ہے تو جن کی زیادہ ہے وہ انسیبل ہے اور جن کی کم ہے وہ سیبل ہے یہ جدری بھی میں بات ہے یہ ایکسو کے لیے آپ ان کو کھو اٹھو تو وہ اینڈو ہو جائے گا ایک بات سمجھ دیا کرو بات ہی وہاں پر اپلائی کرو تو اچھا اب اس وار کیا ہے وہ کہتا ہے کہ بتاؤ یہ جو اوپر ڈائیگرام ہے وہ اس میں سے کس کو اور باقی کمبسٹن ایکسو فارمیشن ایکسو انڈو دونوں اور نیوٹلائزیشن کی کیا ہے ایکسو کویسٹن نمبر سیونٹی اس کویسٹن پہ میرے تحفظات ہیں پوری کمیشنی کمیونٹی سے ٹھیک ہے و ہے و ہے ہیٹ ہے کیوں ای ایم ایف ہے اور ڈیسٹنس ہے یہ سارے کے سارے یہ چار سارے کے سارے نہیں صرف چار صرف باقی جتنے بھی اور دیار دا سٹیٹ ہوں آپ کہیں کہ سر آپ کے کیا تحفظات ہیں میرے تحفظات یہ ہیں کہ یہ جو کیو بی ہے نا یہ ڈیلٹا ایج ہوتا ہے یہ جو کیو بی ہے یہ ڈیلٹا ای ہوتا ہے ڈیلٹا بی ڈیلٹا بی کیو بی جو ڈیلٹا ہی ہوتا ہے میں نے کار آپ کو بڑھایا کہ ایج is a state function ای is a state function t is a state function but ڈیلٹا h is not a state function یہ دی پہ کوئی میرے دو ہے state function لیکن ڈیلٹا is used to determine the latest energy of ionic upon yes and bor hyper cycle is an application of hasil law اس میں تو بحث والی بات ہی ہوئی ایک اور question آگیا یہ mt can question ہے اور یہ بھی وہ question ہے جو teachers کے درمیان professors کے درمیان تنازع کی وجہ ہے اس میں بہت زیادہ ہمارے پھٹے ہے دونوں میں فرق ہوئی نہیں یہ جو a لکھا جاؤل پارک ایلون اور c پہ لکھا کلو جاؤل پارک ایلون صرف بھڑا جو جاؤل کا اور کلو جاؤل کا اب جو یہ پیپر بناتے نا وہ بھی ہمارے یار بھی نہیں دوست ہمیں پتا ہے وہ کتنے پانی میں ہیں کیسا بنا سکتے جب ہم ان کوئیسن کے بارے میں ان سے پوچھتے کہ آپ نے یہ کیوں دیا وہ پھر صحیح جواب نہیں دیتا ہے آئیں بائیں شاہ اب وہ جواب دیتا ہے جس نے پر یہ کوئیسن دیا تھا وہ جواب یہ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ جنابی علی یہ جو کلو جاؤل ہے اگر میں ایسا ہی لکھتا تو پھر آپ اے دیتے میں نے تو لکھا ہی دی تو ہم ان سے بھی لیکن آپ سسکن انٹرنیشن میں جائیں گے تو کلو جاؤل کے بجائے اس کو فوکس کرو گے جاؤل اور جب عام بھی کوئیسن پوچھا جائے تو پھر بھی ہمیں ایس آئی کوئی فالو کرنا چاہے یہ کوئیسن میرے بچے میرے بہت پیارے بچے یہ کوئیسن ایم ڈی کیٹ میں دو دفعہ آ چکا ٹوٹی 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 جو آپ پیپر دیں گے چاہے جس مرزی جگہ سے دو فیڈل سے دو یہاں سے دو سند سے دو کے پی چاہ سے مرزی دو آپ نے اپنے سے دو سال پہلے اگر آپ بلوچستان سے دے دو سال پہلے ایم ڈی کیٹ کے پیپر سے رٹ کے جانے گے ان میں سے آپ کے دو چوبیس پیپر آپ دے گے اس میں سے دو یا تین ایم سی کیو سو فیصد آئے گا یہ ریپٹیشن ہوتی ہے تو آپ نے سوال اس کا انسر جو ہے سپونٹینیس انڈو ریکٹنٹ نیچے ہیں اور پروڈکٹ اوپر ہیں ان کے درمیان یہ جو دیفرنس آتا اسے کہتے ہیں ڈیلٹا ایج اور انڈو میں یہ پوزیٹیو ہے یہاں سے یہاں پہ آتا ہے ایکٹیویٹر کمپلیکس اور یہاں سے لے کر یہاں تک اسے کہتے ہیں انرڈی آف ایکٹیویشن اب آپ باتوں کچھوڑے آپ صرف ایک بات انڈو میں انڈو تھرمی انڈو تھرمی پروڈکٹ اوپر ہے ریکٹر نیچے ہے پروڈکٹ کی انرڈی زیادہ اگر پروڈکٹ کی انرڈی زیادہ ہوگی تو وہ انسٹیبل تو وہ کہتا ہے کہ پروڈکٹ ہے سا ہائی انرڈی میں دوارہ کہوں گا آپ گھر بیٹھ کے اس پیپر کو جتنے بھی میں آپ کو دے رہا اپشن ای سی تھی اس پہ ضرور آپ نے فوکس کرنا یہ آپ کے کلیئر کرے جو میں بات ہے آپ سمجھ رہا ہوں ان کو فالو کیا کرو وہ آپ کی بیتری کے لی ہوتی ہوتی ٹوانڈی ٹو پی انتھولپی چین پاند آپ کو پتہ نا انتھولپی is a state function it does not depend upon the path تو اس کا مدبہ ہے یہ پاتھ میں انیشل پہ depend کرتا ہے فائنل پہ depend کرتا ہے ورگ دان تو آپ کا پتہ ہے نا کہ یہ جو ڈیلٹا ایج ہے دیلٹا ای پلاس پی ڈیلٹا بی یہ طور پی چیز ہوتی تو یہ ورگ ڈالیں اس پہ depend کرتا ہے very simple energy moves from system to we have another question 24 میں دوبارہ ایک بات کو چوتھی دفعہ ریوائز کھا کروں اب چوتھی دفعہ میں آپ سے کیا کہتا ہوں کہ آپ کے پاس اس میں مجھے آپ ہیلپ آؤٹ کریں یہ میرے پاس گراف بنانے جا رہا یہ میرے پاس ریکٹنٹ ہے اور یہاں پہ ریکٹنٹ جو ہے وہ مگنیشم ہے سات اکسیڈن ہے اور یہ میرے پاس پروڈکٹ ہے اور پروڈکٹ آپ کے پاس ہے ایم جی او اب نا یہ ایکسو تھرمک ہے ایکسو تھرمک اب آپ کہیں سر آپ کو کیسے پڑا چاہے یہ دیکھو نا ڈیلٹا ایچ کیا دیا اس کمرے میں مجھے جو گراف بنانا ہے وہ ایکسو کے لیے اور ایکسو کے لیے ریکٹنٹ ٹوپر ہیں پروڈکٹ نیچے یہ میرے پاس اور یہاں سے لے کر یہاں تک ہی روڈیسن سیما اسے میں ڈیلٹا ایچ کہتا ہے انرچی کم ہے سٹیبیلٹی زیادہ ہوگی اس کا مجھے آنسر ای آپشن اس گرہ بیٹا دا پروڈکٹ ہے ہائیلی آنسٹیبل یہ دوسرکے اولت چلا گیا رہا ایسا تو ہوئی نہیں سکتا چالی در ایکشن ایس 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 اس اور ایس 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 چار ایس ایس ہیٹ آف سلوشن ان سٹینڈر انٹھالپی آف آٹومائزیشن یہ تیسری دفعہ آ جکا ہے کہ میں لکھ رہا ہوں کہ ڈیلٹا ایج آٹومائزیشن یہ پلس ہے یہ انڈو تھرمک ہے یہ تیسری دفعہ لکھ رہا ہوں ہیٹ آف سراؤنڈک سازر ہیں انڈو تھرمک میں سسٹم سراؤنڈنگ سے ہیٹ آبزورڈ کرتا ہے اور یوں سراؤنڈک کی ہیٹ جو ہے وہ کیا کر جاتی ہے جس میں پروڈکٹ کام سٹیبل ہوگا لیس ٹیبل ہوگا بیٹری نیگٹیب 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 پوزیٹیب نیگٹیب کا مطلب ہے ایکسو تھرمک ایکسو میں ریکٹنٹ اوپر پروڈکٹ بیٹری ایکسو میں پروڈکٹ سٹیبل اور پلس اینڈو تھرمک اینڈو میں پروڈکٹ اوپن پروڈکٹ کی انرچی سے آگا اس کا مطلب ہے پروڈکٹ کیا ہوگا تو آپ کے پاس بیٹھا اس دانسل ہیسیز لا کینکولیٹ ہیسیز لا کمپیٹنگ ریاکشن سکسیسیب ریاکشن انکمپیٹ ریاکشن ویری سلو ریاکشن ویری فاس ریاکشن یعنی جہاں پہ پریکٹیکل اپروچ نہیں ہوتی جہاں پہ انسان کسی ریاکشن کی جو انرچی چین اس کو انسان کیلکولیٹ نہیں کر پاتا وہاں پہ ہم کس کی مدل لیتے ہیں یہ تھیوریٹیکلی کیلکولیٹ کر کے دیتا ہے تو آل اف دیز بیانڈا سکوپ آف تھرمو کیمسٹری تھرمو کیمسٹری میں ہم ہیر چین پڑھتے ہیں انتھولپی چین پڑھتے ہیں ایٹرنل انرچی چین لیکن پریشر چین کا تھرمو کیمسٹری سے کوئی تعلق نہیں فرسٹ لاف تھرمو ڈائنمکس دیتا ہے توٹل انرچی کنزرویشن دیتا ہے بیٹا دی بڑا خوبصور کوئیسٹن آگیا اس چیپٹر میں جسے میں تھرمو کیمسٹری کہتا ہوں فیزیکل سٹیٹس کے بغیر آپ ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے فیزیکل سٹیٹس اب اس میں کیا ہے سوڈیم گیس ہے گیس سے کس میں کرنا اور لکھ بڑھ گئی ایک در میں آپ کو نا یونٹ 3 جب شروع کیا تھا نا یونٹ 3 گیسز والا اس میں ایک ٹیبک تھا جو ییلو کلر میں تھا سالڈ سے گیس سالڈ سے لیکوڈ لیکوڈ سے سالڈ لیکوڈ سے گیس انٹر کنوریجر مختلف ترمنالوجی ملٹن فیوین ویپورائزیشن کنڈنسیشن سبلیمیشن پریسپٹیشن وغیرہ وغیرہ اس میں ایکسو کون ہے انڈو کون ہے کس میں پریس وہ جو ٹیبل تھا وہ جو گراف کیا ٹیبل جو بھی تھا اس سے رینیمیشن ہر سال ایک دو ایم سی ہوس آتے ہیں اچھا اس میں اگر آپ دیکھو گے تو آپ کے پاس گیس گیس سے آپ لیکوڈ میں جا رہے ہیں گیس سے لیکوڈ میں جانا یہ اسے کارڈ کنڈنسیشن اور یہ اسے ڈیلٹا ایچ نیگیٹیو یعنی ایکسو تھرمک ہے تو یہ گیس سے لیکوڈ میں آئے ڈیلٹا ایچ یہ پوزیٹیو نہیں ہے یہ کیا آئے گا نیگیٹیو دا انتھالپی جین ریفر ٹو انتھالپی آف کنڈنسیشن لو بیٹے دی تھرٹی ٹو پی کل میں نے سمجھایا پہلی بات دیس ایز دا ویک ایسٹ دیس ایز دا ویک بیس ویک ایسٹ ویک بیس سے یہ سالٹ بنا سارا اور جو ہیٹ ریلیز ہوگی ڈیلٹا ایچ ریلیز ہوگی ایک سو تھرنے اگر سٹرونگ ہوتے دونوں تو 57.4 اور یہ دونوں بیگ ہیں تو 57.4 سے کم ہو یہ تقریبا نا تقریبا 50 کے تقریبا کہہ لوں تقریبا 50 کلو جول پر مول تک اور یہ اس کا مطلب ہے ایک تو 57.4 سے کم ہے اور ایک کی ریکشن کیا ہے ایک سو تھرنے سو ڈیز دا مینا دوبارہ اپنی اس بات پہ چوتھی لفع بات فارمیشن ریکشن کی پہچان کیا ہے فارمیشن ریکشن اب میں اس کو دکھتا ہوں سوڈیم آئین گیشوز بلکہ یہ گیشوز سٹیٹ ہے کلورائیڈ آئین گیشوز اور سوڈیم کلورائیڈ یہ سالڈ اس دوران جو انرچی ریلیز ہوتی ہے میں اس کو دو نام دیتا ہوں یا تو اس کو میں لیٹس انرچی کہتا ہوں اٹس اوکے ہم اس کو موسیلی لیٹس انرچی بھی کہتے ہیں لیکن یہ جو ریکشن ہے یہ فارمیشن ریکشن کی کنڈیشن پر پورا ہوتا ہے تو آپ اس کو انتھولپی آف فارمیشن بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک اور بار یاد رکھنا میں نے خل بھی آپ کو بتایا کہ ڈیلٹا ایچ لیٹس is ڈیریکٹری پرپورشنل ڈو سٹینگتھ آف آئینی کا پاؤنڈ یہ جتنا جتنی کسی آئینی کمپاؤنڈ کی لیٹس انرچی سے یاد ہوگی اتنا اس میں آئینی باؤنڈ سٹراؤنگ ہو کا تو یہ آپ کے پاس دا تھرمل انرچی اٹ کونس بیٹے دی تھرمل انرچی میں کیوں کونس پریشن تو دیلٹا ایچ اور میں پریشن کی جگہ سر وولیم کار دو نا تو پھر یہ بن جگہ کیوں بی دیلٹا ایچ باؤن ایپر سائکل is used to determine the لیٹس سنر جو آئینی کل سوڑ 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 ریلیشنشی شیپ بی 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 کیوں بی is گریٹر دن کیوں بی which of the following condition is constant in بام میرے بچے بام میں ڈیلٹا بی is zero وولیم is constant but in گلاس کل میٹر ڈیلٹا بی is zero یہ سو دفاع چکی بات ایٹ ایٹ ایکس چینج between سسٹم اور سرانڈگ ایک کونسٹ سو کو آن کا سسٹم اگر آن ہوگا تو پوزیٹی ہوگا اور اگر ورک دن بائی کا سسٹم ہوگا تو و will be نیگ فار ون مول آف وارٹر انڈر گیون کنڈیشن ہیٹ اور ویپوریزیشن ہیٹ اور کنڈرسیشن ذرا سننا میں کیا لکھتا ہوں میں کیا لکھتا ہوں میں دکھتا ہوں ایج ٹو آ لکوڈ گوز ڈو ایج ٹو آ گیس یعنی ویپور سی ڈیلٹا ایج ایج ایپوریشن پلس فورٹی فورٹی پوٹ ون کلو جور پر ایک بات اب اس کو اس ایکویشن کو بلکل اُڈٹ کر دیں ایج ٹو آ گیس ایج ٹو او لکوڈ آپ گیس کو لکوڈ ملا رہے دیلٹا ایج کنڈنسیشن اور وہ ہوگا مائنس فورٹی فور پوٹ پوٹ پن کلو جور پر اب انہوں دونوں کا دیکھو گے تو دونوں کیس میں میکنی چون یا ویلی اف انرچی سیم ہے لیکن سائن جو دونوں کا فیزیکل سٹیٹ آف کاربن آپ پھتا ہے سٹینڈ سٹیٹ میں کاربن جائے ڈائیوڈ ہو جائے گری فٹ ہو that is سال سسٹیم ان سراؤنڈنگ آر وی سیپریٹ فرم ایچ ادر بائے ریال اور امیجنری سپری جس ہم بانٹری کہتے ہیں کویسٹن نمبر فورتی تری فورتی تری کیا ہے فورتی تری ہے کہ اگر آپ ہائیڈوجن آئین جسے میں پروٹون کہتا ہوں ایک پلاس او ایچ نیگٹیو ایک جب ون مول اس کا ون مول اس کا اور آپ کے پاس وارٹر جو بنا وہ بھی ون مول ہے اب میں اکثر آپ سے کہتا ہوں جب دو پارٹیکلز میں ان میں اٹریکشن ہوگی باؤنڈ بنے گا اور یہ بارٹر بکر مو ہو جائے اس دوران جو انرچی ریلیز ہوگی نا دیت is مائنس 57.4 کلو جاور پر دیس انرچی سکار انتھار پی اور نیو رائز سکر اب آپ کا سوال کیا ہوگا ساتھ بہت ایس اور بیس کے کمبیلیشن سے آتا ہے اور ایس جو ہیں وہ کیا دیتا ہے پروڈرون بیس کیا دیتا ہے اویج نیک تو اصل میں وارٹر تو ان دونوں کے کمبیلیشن سے بنتا ہے تو اگر سٹرونگ ایس سٹرونگ بیس ہوگا تو وہ ایک ایک مول ہائیڈوز آئیم دے گا ایک سولیڈ اور نیکوڑ میں والیم چیچ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے سولیڈ اور نیکوڑ بی ڈیلٹا بی کیا ہے اور جب ایک کو نیکریکٹ کریں گے تو دیلٹا ایج نیر دی بکان ڈیلٹا ای دی لاس بان کل کی بات سپیسپک ہیت کیا ہے امانٹ افیت بائی بان تو یہ دی کو ہم کریں گے بان کلو یا تاؤزن کریں بیٹے دی یہ ہمارا تھا آج کا ٹیسٹ یہ میں نے آپ سے ڈسکس کر لیا دوسرا میں آج چنہ سات یا آٹھ پڑے آپ کے گروپ میں شیئر کر دوں گا اللہ تعالی ہم سب سے خوش ہو السلام علیکم موسیقی